موسیقی موسیقی نینا سرین ایک مختصر سے چھوٹے سے بیک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آج باتیں جو ہیں ہم کر رہے ہیں اس بارے میں کہ ہماری کیا کردار ہماری کیا ذمہ داری ہونے چاہیے کس طرح سے ہمیں ایز مسلمان ایز مومن اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے جیسے کہ لی بھائی نے کہا کہ ہم جس شعبے میں ہیں وہاں پر رہ کر بھی ہم اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں محمد والے محمد کے راستے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ گھر بیٹھ کر بھی ہم وہ سواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی ہارڈ برک کے بغیر کسی زیادہ کوشش کے اور یہی ایک بات کی جس طرح سے اگر ہم ماننے والے ہیں اور ہم یہ نعرے دن رات بلند کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور پھر ہم اس کے لیے حسینیت تو نام ہی قربانی کا ہے بہترین قربانی جو ہے وہ کیا دنیا میں ابھی اتنا ہوئی ہے کبھی اور نہ ہو سکے گی تو اس قربانی کی وجہ سے کیا ہمیں قربانی کا جذبہ جو ہے وہ مجزن نہیں ہوتا کیا ہمیں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی اپنے حصے کی قربانی پیش کرنی گو کہ ہم اس قابل نہیں گو کہ ہمیں اللہ نے وہ توفیق اتا نہیں فرمائی کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو یا اپنے اولادوں کو قربان کر سکیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ تبلیغ یہ ابلاق کا یہ جو ایک ذریعہ آپ تک پہنچتا ہے دائی ٹی وی اس کی مدد کر سکیں اور آگے بڑھنے میں باپ جو ہے یہ حسینیت کا جو مشن جو ہے وہ گھر گھر پھیلا سکیں صحیح راستہ جو ہے وہ سب کو بتا سکیں تو آپ کی شمولیت جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ شامل ہے نائنٹی ٹو پاؤنڈز کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے روز مرا زندگی میں اگر آپ وہ ڈونیٹ کر دیں تو آپ کو نائنٹی ٹو پاؤنڈز کی جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا دگنا اور تگنا جو ہے عجر کر کے آپ کی آپ کی آپ کی اس کا عجر جو ہے بلکہ unlimited ہے شاید ہم یہ بات کرتے ہیں میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ کو دگنا کر دیں گے یا سیادہ کر دیں گے لیکن actually in fact یہ عجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اور وہ unlimited ہے اور اس وقت ہمارے چہروں کے مسکراہت ہوگی جب قیامت کے روز جب ہمیں شفاعت حاصل ہوگی جن کے ہم ماننے والے ہیں تو جی علی بھائی یہی بات جو ہے نقی بھائی نے بھی کی اور بہت خوبصورا بات کی کہ ہمیں جو ہے بلکل نقی بھائی نے ایک بہت اچھا نقطہ جو ہے وہ ریس کیا کہ جب یہ تمام چیزیں تاریخ کے اندر سبت ہیں کہ جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ نے اپنا پورا مال رسول اللہ کے آگے رکھ دیا کہ اسلام کے لیے حاضر ہے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی پوری اولاد قربان ہو گئی اسلام کی خاطر بلکل تو پھر ان دو شخصیات کا ذکر اتنا کیوں نہیں ہوتا اور ان سے اتنی احادیث کیوں نہیں لی گئی بہت اچھا نقطہ انہوں نے یہ پیش کیا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کل سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں کل قبلہ نے بھی بہت اچھی اس کے اوپر گفتگو فرمائی تھی میں کہتا ہوں کہ اگر ان تمام چیزوں پر عمل ہو رہا ہوتا تو کیا جو موجودہ زمانے میں ہماری حالت ہے کیا وہ ہوتی آج کہ جو حشر پوری امت کا ہوا ہوا ہے کہ ہر جنگہ تماشا بنے میں ہیں نہ کوئی صحیح سے ہجاب کر سکتا ہے نہ کوئی کہیں پر جو ہے وہ صحیح سے اپنے اسلامی ڈریس میں کھوم سکتا ہے دہشتگرد کہے جاتے ہیں فورا پکڑے جاتے ہیں لوگ بسوں سے اتر کے بھاگ جاتے ہیں دیکھ کے شکل کیا یہ ہشر ہوتا کیا خدا نے اس لیے اتارا تھا دین کو کہ اس کا مزاقہ بن جائے مزاق بنے ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ تمام چیزیں اس وقت تک پر قرار رہیں گی جب تک تمام مسلمان توبہ کر کر چوکٹے جناب ختیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجدہ ریز نہیں ہو جاتے اس وقت تک جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام کی مولائیت کا اقرار نہیں کرتے آپ والد ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے جب تک ان کے ایمان کا کلمہ نہیں پڑتے اور اپنی اس روش سے باز نہیں آ جاتے اور توبہ نہیں کر لیتے خدا کی قسم اسی طرح سے گرد گھومتے رہیں گے جس طرح سہرائے سینہ میں پچھلی امتوں کے گھومنے کا ذکر ہے یہ ایک شر کی قسم ہے جو ایک جگہ سے پھوٹتی ہے اور ظاہر ہے جو کچھے ذہنوں کے مالک لوگ ہیں ان تک پھیلتی چلی جاتی ہے اور پھر وہی ایک تمام کچھے ذہن کیوں ہیں کیوں نہیں کچھے ذہن سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کچھے ذہن ہیں ایک تو میرے خیال ملی بھائی ایک تو وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے خود مہر لگا دی ہے ان کی ان کے سوال تو مہر لگ گئی وہ لگی وہ نہیں اس تک جا پاتے ہم پہلے کال جاتے ہیں اسلام علیکم موسیقی میں معافی چاہتا ہوں میں صرف ایک آپ کے بات کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ کو بتانا ہے اگر پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی ایک نکتہ اپنے بات ہے اس پر بھی آپ صورتی بات چاہتے ہیں جی فرمائیے فرمائیے کہ مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آئی کہ اتنا عرصہ جناب ساتھیجہ پاک رسول کے ساتھ رہی ہیں وہ ابھی آپ کہہ رہیں کہ ان کی کوئی حدیث نہیں حضرت عمران کے گودھ میں پلے وہ بھی حدیث ہوں میں کوئی نہیں مولا کائنات اور مولا رسول پاک کی گودھ میں پلے جوان ہوئے ان کی کوئی حدیث نہیں اور ایک طرف دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو علی اکبر کا قاتل جو ہے اس کی حدیثیں بنا کے انہوں نے پیش کر دی ہیں اپنی کتابوں میں علی اکبر کے قاتل کی جو امام آج جو کہ یہی میں عرض کر رہا اس کی حدیثیں پیش کر دی ہیں پھر دوسری طرف جائیں تو وہ پانچ چھ ہزار حدیثیں وہ پیش کر کے بلکہ ان کی پورا ہے کہ پورا بیس ہی انہیں حدیثوں پر ہے کہ جو اس کو جب شادی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پانچ سال کی تھی ہے نو سال کی تھی جب شادی ہوئی تو نو سال کی اگر شادی ہوئی ہو تو وہ حدیث کیا پیش کریں گی اور جو اتنا عرصہ ان کے بعد جس کو پاک سول وفات کے بعد بھی جناب فتیلہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا یہ اسلام میں یہ کتابوں میں جن میں سے وہ پیش کرتے ہیں کیا یہ انصاف پیش ہو سکتا ہے کیا یہ انصاف ہو سکتا ہے دیتے ہو? بلکل بلکل میں ہوئی آ رہا ہوں اس پہ آپ کے بات کو دیتا ہے باہت مربانی شہولیاں پر بات کریں کہ یہ کیا اسلام میں لوگوں کو کس طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے بلکل بلکل جزا کھرنا اور کس طریقے سے اسلام کی اصلیت کو چھپایا جا رہا ہے جو اصل ہے ان کو چھپا کے اور جو جن کے پاس کسی نہیں ان کو آکے لیا جا رہا ہے یہ کیا طریقہ ہے بہتر بہتر جزاک اللہ اصل میں وجہ یہ ہوئی ہے جو مسلمانوں کے اوپر ادوار گزر ہیں بن عمیہ اور بنی عباسیہ کے اس زمانوں میں جو فیکٹری لگائی گئی ہے ان لوگوں کو حدیث کا راوی بنائی گیا جو جیسے انہوں نے فرمایا بلکل یعنی کہ جو قاتلے ہیں ایمان حسین صلی اللہ علیہ وسلم ان تک سے روایت کی گئی مگر بڑی بڑی کتابوں میں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کو شامل نہیں کیا گیا جو یہ دور سیاترین دور مسلمانوں پر گزرے بن عمیہ اور بنی عباسیہ کے اس میں یہ تمام چیزوں کو اپنے اس جالی مکتبوں کو پختہ کیا گیا ہے اب نئی آنے والی نسلوں کا کیا قصور ہے سوائے یہ کہ وہ اہل تحقیق اہل مطالعہ ہو جائیں اور شدید جو ہے وہ ارقریزی کریں اس کے اندر ڈھونیں اس کے اندر اور اس کے بعد فلا پا جائیں اور اس میں سے یقینا نکلتے ہیں لوگ حق کے علم مردار ہوتے ہیں اس میں حق طلب کرتے ہیں خوریت پسند ہوتے ہیں اس میں ڈھونٹے رہتے ہیں مگر ایک مجموعی طور پر جو صورتحال امت کی جو ایک نقشہ پیش کر رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے جو بنوویہ اور بنی عباسیہ کا سیاہ ترین دور اسلام کے اوپر گزرا کہ انہوں نے پورے مکتب کو بدل کر رکھ دیا ہر اس شخص کو سامنے لے کر آئے جو دشمن امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام تھا جو امیر المومنین کا دشمن تھا اس سے روایتیں گئیں اور ہر اس شخص کو پسے پش ڈال دیا جس کی محبت و قربت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھی تو جب یہ حال ہو رہا ہے ایک عام آدمی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو محال ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے روایتیں مولیں محال ہے کہ جناب جناب فاطمہ بنت اصد سے وہ روایتیں لیں کہ جنگی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے خود جو ہے وہ اپنا پیرہن دیا ان کا ذکر کہیں نہیں ہوتا ہر اس شخص جس سے مولا علیہ کا کوئی رشتہ ہے تو اس کو پیچھے پسے پشت ڈال دیا گیا تو پھر کس طرح جناب ابو طالب سے وہ روایتیں لیں کس طرح جناب خدیشت القبرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں لیں جنگی کے پوری زندگی چوبیس بچیس سال چوبیس سال ایک مہینہ بھی روایتوں میں آتا ہے سہدہ بھی کہ تنہا آپ جو ہے وہ شریع کے کارے رسالت رہی ہیں خالی زوجہ نہیں رہی ہیں شریع کے کارے رسالت رہی ہیں اسلام کو پروان چڑھایا پالا جناب خدیشت القبرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کی ہے اس کو پروان چڑھایا اس کو پالا ہے ان کا نام نہیں لیتے تو اہل تحقیق وہ اہل مطالعہ جو دھونڈ رہے ہیں جو سرگردانی کر رہے ہیں وہ ڈھونڈتے پھٹتے ہیں تو ان کے لیے بہترین نکتہ ہے کہ وہ اس نکتے پر غور کریں گے ہر وہ شخص جس کی قربت امیر المومنین علیہ وسلم سے اس کو کیوں جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا اس سے کیوں نہیں حدیثیں شامل کی گئی حالانکہ اس میں بعض شخصیات کے فضیلت کا انکار نہیں کر سکتے جناب خدیشت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا انکار نہیں کر سکتے تو بے شامل کیوں نہیں کرتے ہلو اسلام علیکم مبارک مبارک آپ کو بھی سلام علیکم جناب سوہل بھائی بہت بہت مبارک ہو آج کا دن بھی اور کلیت زہرہ بھی خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو عید زہرہ سلام علیہ وسلم کے حققت کے فسلے میں اور اب کیونکہ میڈیا پہ بات ہو رہی ہے تو میرے دماغ میں یہ چیز چل رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ کے چینل کے ثرو پاکستانی میڈیا کو میسیج دینا چاہتا ہوں بسم اللہ میں پہلے یہ چینل اپنا ریگولر نہیں دیتا تھا تو ابھی یہ محرم سے محرم سفر سے یہ ہے کہ میں ریگولر اداعی تی وی ماشا اللہ اداعی تی وی اس سارے ملواج کر رہا ہوں ماشا اللہ تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ اس چینل پہ جو بھی ہماری ہمائے بہنیں بیٹنیاں جو آکے چاہے وہ پروگرام ہوسٹ کر رہی ہیں یہاں کوئی ایز ایک گیسٹ آ رہی ہیں تو وہ الحمدللہ کہ وہ ہجاب کا خیال رکھتے ہوئے وہ یہاں پہ بڑے مناسب انداز میں بات یعنی اپنا میسیج جو ہے وہ پچھا رہی ہیں اور اس لحاظ سے مجھے پاکستانی اپنے میڈیا کی اوپر جو خواتین کام کر رہی ہیں دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ یا تو انہوں نے دپٹے کو یا تو فیشن کے طور پر لیا ہوئے اور زیادہ طرح نے تو اتار کے بہنگ دیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب یا تو چینل چینل کرنا پڑتا ہے اگر آپ نیو سننا چاہتے ہیں آج کل میڈیا جی سوالے سے آپ دیکھیں کہ دنیا کی ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپ انفارم رہے ہیں کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے لیکن ایسے حالات میں آپ نیوز وات نہیں کر سکتے اور ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی یہ ان کا پرسنل میٹر ہے پرسنل میٹر ہوگا ان کے گھر میں ہوگا کیونکہ ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے اور ہر گھر میں پوری فیملی بیٹھ کے ایک پروگرام دیکھتی ہیں تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی تگلیف ہوتی ہے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ان خواتین کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے کام سے پہچانی جائیں اور اس چیز کو لوگ اپریشیٹ کریں نہ کہ خودنمائی کر کے اور اس میں دو چیزیں ہیں یہاں تو یہ ہے کہ اگر ان کی اپنی مرضی اس میں شامل ہے پھر تو خدا رحم کرے اور اگر میڈیا والے انہیں مجبور کرتے ہیں بھی آپ نے دپٹا نہیں لینا یا آپ کا غیار نہیں رکھنا تو میں سمجھتا ہوں انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنے گھروں میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں اور مرنا ہر ایک نے ہے بہت خوبصورت بات کریں آپ کہ وہ یہ جو ڈونیشن کا ہے اس میں بینڈ اکرون کے علاوہ وہاں پہ آپ کا نمبر لیتے ہیں پرسنلی اگر کوئی بندہ وہاں پہ ڈیلیور کرنا چاہے تو وہ چاہتا ہے کوئی ڈریفز وغیرہ ہے آپ کا نمبر ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو جو ہے پروگرام کے بعد جو ہے وہ آف ایئر فون کر لیں گے اور اس میں ساری تفصیلات جو ہے میرا وائبر چلتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ مجھے جو بھی ڈریفز وغیرہ ہے اس میں نام بھی نکلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پروگرام کے بعد آپ سے رابط کریں جزا کرنا بہت خوبصورت بات کریں سوہل بھائی نے بہت اچھا لگتا ہے آپ جاپان سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم مطبی صاحب خدول کیجئے آپ دونوں ہمارے ہاں بہت خشخصمتی کی بات بلکہ میں بہت ہی خوشگوار حیرت ہوئی نکوی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی بتائیں بڑی مدد بات بات ہو رہی ہے آپ سوئے میں یہاں بہت عصے کے بات بات مجھے شہادت حاصل ہو رہی ہے ہمارے ہاں یہ لوڈ شیڈنگ کا وقت ہوتا ہے کئی مہینے سے اچھا باتیں نہیں کر سکیں آپ کا پروگرام دیکھ پانے ہیں آج اتفاق کی باتیں مجھے بڑی خشخوار حیرت ہوئی تب مجھے میں نے کہا کہ میں کچھ تو بولوں اب میں اور تو کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں میں آپ کو تین شیئر سنانا چاہتا ہوں جزا کر نکوی صاحب آپ کے شیئر سے پہلے آپ سے یہ کہہ جاؤں گی کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کو پیس کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے شامل نہیں ہوتے جس طرح سے پہلے ہوا کرتے ہیں کیسے کریں مجبور ہوتے ہیں اس لیے کوئلوڑشن ہوتی ہے میں شیئر ہیں صاحب نبہر رب علاہ ہو تو بندگی کیا ہے اٹینا عشد نبی میں تو زندگی کیا ہے نبی جتا تے رہے عمر بھر مگر کچھ لوگ کبھی سمجھ نہ سکے رتبہ علی کیا ہے سبحان اللہ کبھی سمجھ نہ سکے رتبہ علی کیا ہے اور ایک رو یہ ہے کہ شہید آج بھی ہوتے ہیں آشقان علی شہید آج بھی ہوتے ہیں آشقان علی خدا ہی جانے کہ ان سے یہ دشمنی جان میں ابھی اس وقت ایک تین ہی شیئر کہیں انشاءاللہ ابھی آج آدھا ہوئے تو میں کبھی آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گا خدا مندعالم آپ لوگوں کو خوش ٹھکے ہدایر ٹیوی کو خائم دائم رکھے اور کسی طرح ہمارے ہاں کی یہ بے اقینی جزاں کہ کب لوڈ شیئرنگ ہوتی ہے کب نہیں ہوتی ہے یہ ختم ہو یہ حالات کی جو دیندر ہمارے بے اقینی ہے وہ جاتی رہے تو پھر اس کے بعد ہم یقین کے ساتھ میں آپ سے بات کر سکیں گے انشاءاللہ انتفاق کی بات ہے کہ آپ سے ملیا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ خدا حافظ بہت خفصورت بہت خفصورت بات ہوئی بہت خفصورت بات ہوئی بات وہی ہے کہ قصہ اسلام بن ذکر علی قصہ اسلام بن ذکر علی ایک لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو کہ ساری باتیں کریں سب کچھ کریں اپنے کو اسلامی جمہوریہ بھی بولیں میں سولپ بھائی کی بات پر کر رہا ہوں سب کچھ کریں اور اس کے بعد ہجاب کا خیال نہ ہو اور یعنیت کا خیال نہ ہو بلکہ اس کو پروان چلائے جائے یہ سب اس صورت میں ہوگا کہ جہاں سے آپ اسلام قصے سے ذکر علی نکال لیں گے تو پھر ایک ایسا لفافہ رہ جائے گا اس میں خط نہیں ہوگا اس کی حیثت کوئی نہیں ہوگی تو یہ وہی ہو رہا ہے میں پھر وہی والی بات کروں گا اور مقرر تقرار کروں گا اس بات پر چیزیں صحیح ہو جائیں گی جب امت جہاں سے راستہ غدیر سے الگ کیا تھا اس غدیر ثانی سے ملا دیں گے امام زمانہ ارمان الفدا کی امامت کا آغاز کا کل پہلا دن تھا عید زہرہ کے دن سے امامت کا آغاز ہوتا ہے جہاں سے غدیر سے راستہ موڑا تھا اس غدیر ثانی پہ آ جائیں گے الحمدللہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ورنہ اسی طرح جو ہے وہ پستیوں کے دلدل میں امت اترتی رہے گی یہ کار کالر کو شامل کریں گے حالو سلام علیکم وعلیکم سلام بہین سلام علیکم جناب آجد مصابی صاحب کیسے مصابی مصابی بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک آپ خدا خوش رکھے آباد رکھے اتنے اچھے پرگام آتے تھے منجیز کے ہر چیز کے ما شاء اللہ ما شاء اللہ منجیز میں ماتم کرتے نوہیں سنے جاتے تھے دعائیں 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 مولا کے سفر یہاں پر نیو جلسی میں بہت اچھا محرام مولا کے سفر ما شاء اللہ ما شاء اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا غلی نارے حیب یا نارے صدری یا لی دم دم آلی 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 اللہ محمد آلی محمد حسینی زندہ بعد حسینی زندہ بعد یزیدیت مردہ بعد حدای تیوی زندہ بعد جزا بعد خوش اکر عباد اکر مجد مصرحی نیز خطا حافظ شکریہ مولا آپ کو بھی شاد و آباد رکھیں کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ساری بات وہی بھی آکے متباش پورا جو پروگرامی ہو گیا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم چیزوں کو سمرائز کرتے ہیں کہ آج ہم نے جتنی عمومی جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر بات کی جتنی شکوں کے اوپر بات کی مناسبت بات کی ہمیں ایک چیز جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو خدا نے اسواح بنا کے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے جن شخصیات کا انتخاب خدا نے کیا ہے اور ان کو اسواح قرار دیا ہم انسانوں کے لیے تمام مذہب و ملت سے بالتر ہوگا تمام انسانیت کے لیے اگر ان سے روگردانی کی جائے گی اور ان کو چھوڑ کے اپنے بنائے ہوئے لوگوں کی پوجہ کری جائے گی ان کو اس جگہ پر اس منصب پر لاکے بٹھائے جائے گا تو وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے یا تو اس پر اتمنان کریں کہیں کہ بہت صحیح ہو رہا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے جہاں درجنوں لوگ روز مر رہے ہوں اور مارنے والا بھی جنتی ہو مارنے والا بھی کہے کہ میں بھی جنتی تو ایک عجیب بات ہے حالانکہ دونوں جہنمی ہیں صحیح قاتل و مقتول بعض جنگاں پر دونوں جہنمی ہیں بعض جنگاں مظلومین ہیں بعض جنگاں ان کو مارنے والے جہنمی ہیں اور وہ جو ہے وہ فلا پانے والے ہیں مگر یہ جو کشتو خون ہے یعنی کہ جو خون بہ رہا ہے حق و نہ حق سارا تو اس کی جو ذمہ داری ہے یا تو وہ اس کو اٹھائیں ہو کہیں گے یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ایسی ہونا چاہیے تھا اگر جب اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اس کی ذمہ داری اون نہیں کر سکتا کوئی کہنی سکتا ہے ٹھیک ہے غلط غلط کہنا پڑے گا تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی روٹ کاؤزز دیکھنی پڑیں گی یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ نے ان شخصیات کے احسان احسانات کا بدلہ نہیں دیا ان کو اپنی تاریخ سے ان کو فراموش رکھا ان سے فرمودات نہیں لیے ان کو تمام تعلیمات میں آگے نہیں آپ نے نسلوں کے لیے رہنمائی کے لیے رکھا جن کی نور سے جن کی کاؤشوں سے اسلام جو ہے وہ پروان چڑھا جبان روا جن کا پورا مال لگ گیا جن کی پوری اولاد قربان ہو گئی اسلام کے خاطر آپ نے ان کے ساتھ جو ہے متعصف برتا اور جب تک آپ یہ برتے رہیں گے آپ کی حالت سرگردانی رہ گی دیکھیں قرآن کے اندر انبیاء ماں سبق اقتصے کیوں ہیں گزشتہ انبیاء اقتصے کیوں ہیں اسی فضل اس ویے سے ہیں کہ ان کو پڑھ کے وہ غلطی یہ امت نہ دورائے جو ان کی امتوں نے کی وہ خدا کے سچے رسول تھے سمجھایا کیے سمجھایا کیے مگر امتوں نے ان کو بھی شہید کیا ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ سلوک اچھا نہیں رکھا اور جو ارتکاب کیے جو جرائم کیے اس کے بدلے میں جو ان کو سرکردانیاں پیش آئیں میں باز امتوں کا ذکر ہے کہ ان کو سہرہ سینہ میں گھمایا گیا مدتوں گھومتے رہے اس میں زلیل و خوار ہوتے رہے تو تم وہ حرکت نہ کرو کہ تم بھی گھومائے جاؤ اسی سہرہ سینہ کی طرح تمہارے لیے بھی ایک سہرہ بنا دیا ہے تم بھی گھومو تو اگر ابھی آنکھیں کھول کے دیکھا جائے تو کیا یہ اس سہرہ سے زیادہ بدل جنگہ میں نہیں گھوم رہے وہ تو پھر ایک جنگہ گھوم رہے تھے یہ تو ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے ہر شخص کلمہ پڑھنے کا دعویدار ہے اور ایک دوسرے کو مار رہے تو اگر غور کیا جائے سب کیوں ہو رہا ہے اتنی افرہ تفریق کیوں پھیلی ہوئی ہے تو ایک چیز مجموعی طور پر سمجھنا جائے گی کہ جو خدا نے اسواہ بنا کے ہمارے لئے مقرر کیے تھے ہم نے ان کو چھوڑ کے اور اپنے بنائے ہوئے لوگ بنائے اور آج بھی اس پہ کار بندے اور نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا با ہے اس غدیر سے جہاں سے راستہ ہم نے اپنا جدا کیا تھا وہاں سے دوبارہ سے محمد والے محمد کے ساتھ ان کی بارمی حجت کے ساتھ ان کی امامت کا قائل ہو کے ان کی تعلیمات کے زیر اثر آکے اس روشنی میں جب تک زندگی کا آغاز نہیں کریں گے یوں ہی سرگردہ بھی رہیں گے یوں ہی کشت و خون میں مبتلا بھی رہیں گے یوں ہی پوری دنیا کے پٹھو آلیکار بھی بنے رہیں گے اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بزرگی والا خدا مدد نہ کریں جاہو جلال والا خدا مدد نہ کریں اس طرح سے چھوڑ دے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو جس کا دجی میں آئے وہ برما کے اندر زندہ جلا دے ہاتھ پر کارڈ ڈالے یہ تمام چیزیں ایڈریس کرنی ہوں گی سوچنی ہوں گی ورنہ پھر بسم اللہ بکتی ہے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ جہاں پہ بہت زیادہ ایک مایوسی بھی ہوتی ہے سمٹائمز کے مسلمان کس طرف جا رہے ہیں یا ان کی حالات کس طرف جا رہے ہیں لیکن پھر دوبارہ خیال آتا ہے کہ جب رسول کی اولاد نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کا نام دنیا سے کسی بھی طرح سے ختم ہو جائے یا مٹ سکے یا آگے نہ بڑھے مٹا کہاں مٹا نہیں اپنی آب اتاب کے ساتھ کربلا موجود ہے زمین پر اور ہر وقت انسان کو بلا رہی ہے اور اس کی طرف آواز لگا رہی ہے حل من ناسی جو سننا کی آواز مسلسل تقرار کے ساتھ موجود ہے اور اس طرف لوگ بڑھ رہے ہیں بیداری بڑھ رہی ہے مگر ہمیں جو ہے وہ صرف توجہ سپو کرنی ہوگی تاکہ اس آزابی جو سلسلہ ہے یہ من خطا ہو جائے جی ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے باتیں جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ اچھی تھیں اور بہت فائدہ مند تھی انشاءاللہ چونکہ پروگرام تمہارا روزانہ ہوتا ہے پھر دوبارہ اسے مستفید ہو سکیں گے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے اردت کے جہنے والوں کو بہت سا خیال رکھے گا اب آپ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ